فلم کی شروعات میں ایک لڑکے ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے فادر کے ساتھ ہسپیٹل میں تھا کیونکہ اس کے فادر بہت زیادہ بیمار تھے اور ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا تھا اور وہ ٹیم کو اپنی آخری خواہز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم بھی ایک میوجیسین بن جانا کیونکہ ٹیم کے ڈیڈ بھی ایک میوجیسین تھے ان کو میوجیسین بہت اچھا لگتا تھا ان کا ماننا یہ بھی تھا کہ میوجیسین سے کوئی بھی انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے ٹیم میں بھی یہ اس بات کی خاصیت تھی وہ تھوڑا بہت میوجیسین جانتا تھا اب جب ٹیم کے ڈیڈ کی موت ہو جاتی ہے اس کے کچھ مہینوں کے بعد ٹیم آسٹریا کی طرف نکل پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک میوجیسین سکول تھا اس کے ڈیڈ کو بہاں پر بہت سے لوگ جانتے تھے اسی لیے اسے آسانی سے وہاں پر ایڈمیسین مل جاتا ہے وہیں ٹرین میں ٹیم کو ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام سوفی ہوتا ہے وہ بھی اسی سکول میں جا رہی ت سوفی نے بھی وہاں پر ایڈمیسین لیا تھا کیونکہ وہ بھی میوجیسین بننا چاہتی تھی اس کے بعد وہ دونوں میوجیسین سنتے سنتے ٹرین میں سو جاتے ہیں جب ان دونوں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ آسٹریا پہنچ چکے تھے ٹیم سکول پہنچ جاتا ہے وہاں پر اسے پرنسپل سے ملویا جاتا ہے جو کی بہت ہی برا انسان تھا پہلے تو وہ ٹیم کے ڈیڈ کی بہت تاریف کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے میوجیسین تھے ٹیم بھی انہیں بتاتا ہے کہ میں ب بہت اچھا گانا گا لیتا ہوں وہ پیانو بجانا پہلے سے ہی سیکھ چکا تھا اس کے بعد ٹیم کو اس کے ٹیچر سے ملویا جاتا ہے جو اسے اس کے کمرے تک پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد ٹیم کی اس کے روم میٹ سے ملاقات ہوتی ہے جس لڑکے کے ساتھ ٹیم رہنے والا تھا لیکن اس لڑکے کو ٹیم کو دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ لڑکا پہلے اکیلا رہا کرتا تھا پر اب اسے ٹیم کے ساتھ رہنا پڑے گا لیکن بعد میں اس لڑکے کی ٹیم سے دوستی ہو جاتی ہے اور وہ اسے سکول گھمانے لے جاتا ہے وہ اسے وہاں پر سبھی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ٹیم کے سامنے ایک لڑکا آتا ہے اور اس کے روم میٹ کو مارنے لگتا ہے وہ ٹیم کو بتاتا ہے کہ اس انسان سے دور رہنا کیونکہ یہ تمہارے قابل نہیں ہے یہ سب باتیں ٹیم کو کافی عجیب لگ رہی تھی ٹیم کا روم میٹ بتاتا ہے کہ میں اس لڑکے سے بہت زیادہ پریسان ہوں لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ڈیڈ ایک بہت بڑے سنگر ہیں اب اسکول کے پرنسپل سوی سٹوڈنٹ کو ہال میں جمع کرتے ہیں اور ٹیم کو سوی سے انٹرڈیوز کرا رہے تھے وہ سوی سٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ ٹیم ہمارے سکول کا نیا سٹوڈنٹ ہے سب کے سامنے پرنسپل ٹیم کو گانا گانے کا کہتے ہیں یہ سنکر ٹیم تھوڑا سا گھورا جاتا ہے کیونکہ ٹیم اس کے لیے پریپیر نہیں تھا لیکن پرنسپل اسے کہتے ہیں کہ اس اسے نہیں لگتا جو اچھا سنگر ہوتا ہے اسے تیاری کی ضرورت پڑتی ہو اور اس سے وہ گانا گانے کے لیے کہنے لگتا ہے اب ٹیم سب کے سامنے گانا گانے لگتا ہے گانا تو اس نے بہت اچھا گایا تھا لیکن پرنسپل کو پسند نہیں آتا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ گانا اصولوں کے خلاف ہے تمہیں یہ گانا نہیں گانا چاہیئے تھا اب یہاں سے آگے آپ کے سامنے دو کہانیاں چلنے والی ہیں ایک کہانی اسی سکول کی اور دوسری کہانی جادوی دنیا کی ٹیم کو بچپن اسے ہی کہانیاں سننے کا بہت سوک تھا ایک دن وہ ایک کہانی پڑھ رہا تھا جس کا نام دا میجک فلوٹ تھا یعنی کی ایک جادوی بانسوری جو کی اس مووی کا نام بھی ہے اس کہانی میں سبھی کہانیوں کی طرح ایک راج کمار ہوتا ہے جسے راج کماری کو بچانا ہوتا ہے آج راج ٹیم بیٹھ کر وہی کہانی پڑھ رہا تھا تب ہی اس کو روسنی نجر آتی ہے وہ اس روسنی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک لائبریری تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر پہنچ کر وہ ایک خالی جگہ بر ایک کتاب کو رکھ دیتا ہے تب ہی وہاں پر ایک راستہ کھل جاتا ہے وہاں پر رنگ برنگی روسنیوں کے بہت سارے گولے ہوتے ہیں جو کہ اس کے چاروں طرف گھوم رہے تھے وہ ٹیم سے کہتے ہیں کہ اگر تم جادوی دنیا میں جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کہانی کا حصہ بننا ہوگا اور جو بھی خطرے آئیں گے اس کا سامنا بھی کرنا ہوگا اور اگر تم نہیں جانا چاہتے تو تم اس اسکول میں رہ سکتے ہو یہ فینسلہ ٹیم کو ہی کرنا تھا لیکن وہ اپنے لیے جادوی دنیا کو چنتا ہے جیسے یہ ان چمکتے ہوئے گولوں کو بتاتا ہے تب ہی وہ اچانک سے عجیب سی دنیا میں پہنچ جاتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جادوی دنیا تھی جہاں پر چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان تھا جب تم تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو اس کے سامنے بہت بڑا ساپ آ جاتا ہے جو اس پر حملہ کرنے والا تھا لیکن کسی بھی طرح وہ اس سے بچ جاتا ہے اور وہ ایک گفہ میں آکر چھپ جاتا ہے تم یہ بھی بات جانت تاکہ یہ جادوی دنیا ہے اور اس کہانی میں میوزک کا بھی جکر ہوتا ہے اور وہ اس ساپ کو بھگانے کے لیے گانا گانے لگتا ہے لیکن اس ساپ پر اس کے گانے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اس کے بعد تم اس گفہ سے نکل کر بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کا پاؤں فسل جاتا ہے وہ گر کر وہی پر بےہوس ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں پر تین جادو گرنیاں آ جاتی ہیں جنہوں نے اس ساپ کو اپنے جادو سے سلا دیا تھا لیکن تم بھی اب اس کہانی کا حصہ بن چکا تھا اس لیے وہ ج جادو گرنیاں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی تھوڑی دور پہنچنے کے بعد وہ ٹم کو چھوڑ دیتی ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے جو کہ وہاں کے راجہ کے لیے پکشیوں کو پکڑتا تھا ٹم جب ہوس میں آتا ہے اور اس آدمی کو دیکھتا ہے تو اسے یہ لگ رہا آتا ساید اس نے اس کی جان کو بچایا ہے لیکن پکشی پکڑنے والا آدمی ٹم کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک راج کمار ہے اب ٹم اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری جان بچائی ہے لیکن وہ اس سے جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ اسی نے اس کی جان بچائی ہے اور میں نے ہی اس سام کو اپنے جادو سے سلا دیا اور اس کے بدلے میں وہ اس سے انام کی فرمائز کرنے لگتا ہے لیکن جادو گرنیاں جب یہ سنتی ہے کہ تم ایک راج کمار ہے تب ہی وہ وہاں پر باپس آ جاتی ہیں اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ ہم آپ کا انتیار برسوں سے کر رہے ہیں اور وہ اس سے کہتی ہیں اب آپ کو ہماری رانی سے ملنا پڑے گا لیکن پکشیوں کو پکڑنے والا آدمی بار بار بولے جا رہا تھا اسی لیے ج جادو گرنیاں اپنے جادو کا استعمال کر کے اس کی جبان کو بند کر دیتی ہیں اس کے بعد وہ اپنی رانی کی سکل دکھا کر ٹیم اور اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں یہاں پر آنے کے بعد ٹیم کو پتا چلتا ہے کہ رانی بھی ایک جادو گرنی ہے اس کی بیٹی کو ایک برا انسان اٹھا کر لے گیا تھا جو کہ اس سہر کے راجہ کا سپائی ہوتا ہے وہ ٹیم سے مدد مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک راج کمار ہو اسی لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی تمہیں جا کر میری بی بیٹی کو اس انسان سے باپس لے کر آنا ہوگا اب یہ سب سننے کے بعد ٹیم بھی ہاں کر دیتا ہے وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس سفر میں اس کا ساتھی اس پکچھی پکڑنے والے آدمی کو بنا دیا گیا تھا تین جادو گرنیاں ٹیم کو ایک میوجک باکس دیتی ہیں اور ایک جادوی بانسوری بھی دیتی ہیں وہ ٹیم کو بتاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی سفر میں مدد کریں گی اب ٹیم کو اس انسان تک پہنچنا تھا جسے رانی کی بیٹی کو کڈنیپ کیا تھا ٹیم جیسے ہی اپنا سفر شروع کرتا ہے اس کو پیچھے سے ایک آواز آنے لگتی ہے وہ اچانک سے جادوی دنیا سے اپنی اصل دنیا میں پہنچ جاتا ہے یعنی کی اس لائبریری میں جہاں سے ٹیم جادوی دنیا میں گیا تھا کیونکہ جادوی دنیا میں پہنچنے کے لیے ایک نشچت سمیہ ہوتا ہے کیونکہ ٹیم رات میں ہی جادوی دنیا میں جا سکتا تھا اگر ٹیم کو اب دوبارہ جادوی دنیا میں جانا ہے تو اب رات کا انتیار کرنا ہوگا لیکن وہ اپنی دنیا میں آنے کے بعد وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا اور اپنی میوجک کی کلاسیں لینے لگتا ہے وہ اصل دنیا میں اپنی دوست سوپی سے بھی ملتا ہے جب رات ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے اس لائبریری میں جا کر کھالی جگہ پر کتاب کو رکھتا ہے اس کے بعد وہ جادوی دنیا میں پہنچ جاتا ہے لیکن اس دنیا میں وقت وہیں پر رکا ہوا تھا جب ٹیم یہاں سے اپنی اصل دنیا میں گیا تھا بہاں پر جس سپائی نے رائنی کی ویٹی کو کڈنیپ کیا تھا وہ اب تک اس لڑک اس لڑکی کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے لیکن ٹیم اب جادوی دنیا میں پہنچ چکا تھا اس کے ساتھ جو اس کا ساتھی تھا وہ اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر اس سپائی نے اس رانی کی ویٹی کو قید کیا تھا یہاں پر پہنچنے کے بعد ٹیم کا ساتھی رانی کی بیٹی سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر آپ کو بچانے کے لیے آپ کی موم نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو یہاں سے بچا کر لے جا سکوں اب وہ جلدی سے رانی کی ویٹی کو بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ان کے پیچھے وہ سپائی بھی پڑ جاتا ہے جو رانی کی بیٹی کو کڈنیپ کر کے لے کر آیا تھا جب یہ یہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں راستے میں ٹیم مل جاتا ہے یہ سبھی رانی کی بیٹی کو بچا کر یہاں سے جانے والے تھے لیکن تب ہی ان کو سپائی دیکھ لیتے ہیں اور چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں لیکن یہاں پر ٹیم کا ساتھی اسی میوجک باکس کو بجا دیتا ہے جو باکس جادوگرنیوں نے ان کو دیا تھا وہاں پر جتنے بھی سپائی ہوتے ہیں وہ اس باکس کی مدد سے ناچنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے گہری نید میں سو جاتے ہیں تب ہی یہاں پر راجہ بھی آ جاتا ہے سبھی لوگ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں راجہ وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اس کے بعد رانی کی بیٹی راجہ کو بتانے لگتی ہے کہ یہ سپاہی نے مجھے اگوا کر کے اپنا گلام بنایا تھا اور یہ دو آدمی مجھے یہاں پر ان سے بچانے آئے ہیں یہ سب باتیں سننے کے بعد راجہ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اپنے سپاہی کو بہت زیادہ کھری کوٹی سنانے لگتا ہے اور وہ رانی کی بیٹی کو بتاتا ہے کہ اب تم پر کوئی بھی جلم نہیں کرے گا لیکن راجہ ان تینوں کو یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں جانے دے سکتا تھا وہ ان سے کہتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں کچھ انتہان دینے ہوں گے راجہ کے کہنے پر راجہ کے کچھ سپاہی ٹیم اور اس کے سادھی پر کپڑا ڈال دیتے ہیں لیکن ٹھیک اسی بقت ٹیم اپنی د دنیا میں آ کر کسی کو بھی کچھ نہیں بتاتا ادھر ٹیم کا روم میٹ اس سے ناراج ہوتا ہے کیونکہ ٹیم آدھی رات میں اسے بینا بتائے کہیں پر چلا جاتا تھا لیکن ٹیم ابھی بھی اس کو کچھ نہیں بتاتا اسی رات اس کے پاس سوپی بھی آ جاتی ہے جو کہ یہاں کے نیموں کے خلاف تھا کیونکہ یہاں کے سکول میں کوئی بھی لڑکی کسی بھی لڑکی کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی لیکن جب وہ ٹیم کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے تو تب ہی ٹیم کو یاد آ جاتا ہے کہ 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 رانی کی دنیا میں جانے کا ٹائم آ گیا ہے وہ بینا کچھ بتائے سوپی کو وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور لائیوری میں آ جاتا ہے اور اسی دروازے سے جادو کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے لیکن جب وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر رانی کی ویٹی نہیں تھی اب وہ وہاں کے راجہ سے کہتا ہے کہ کیا میں نے یہاں پر آنے میں دیری کر دی ہے جس پر راجہ اس سے کہتا ہے کہ نہیں تم نے یہاں پر آنے میں کوئی دیر نہیں کی تمہیں تو صرف ایک امتحان کو پاس کرنا ہے جس کے بعد تم رانی کی ویٹی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو اگر تم لمبے وقت تک چھپ رہو گے تو تمہیں رانی کی بیٹی سے ملوا دیا جائے گا اس کے بعد ٹیم اور اس کے ساتھی کو ایک خاص جگہ پر لکڑ جایا جاتا ہے جہاں پر ان کے چاروں طرف سپائی تھے یہاں پر بلکل خاموس رہنا تھا لیکن کتنے وقت تک خاموس رہنا ہے یہ ان کو نہیں بتایا جاتا اس کے بعد جو ٹیم کا ساتھی ہوتا ہے وہ بولنے لگتا ہے اس لیے وہ وہیں گر کر بے ہوز ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں رانی کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جو دوبارہ سے پھر اس سپاہی کے قبضے میں آ جاتی ہے لیکن تب ہی اس کی موم وہاں پر آ جاتی ہے جو راجکماری سے پوچھیں لگتی ہے کہ ابھی تک راجکمار تمہارے پاس آیا ہی نہیں جس کو میں نے تمہیں بچانے کے لیے بھیجا تھا اور تم نے اپنا کام کیوں نہیں کیا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ رانی ایک بہت زیادہ حسیار عورت تھی کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو یہاں پر راجہ کو مارنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ امر ہو سکے وہ صرف اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا استعمال کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد رانی اپنی بیٹی کو یہ سب کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن کمرے کے باہر کھڑے سپاہی نے رانی کی ساری باتوں کو سن لیا تھا اور اپنے راجہ کو جا کر ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ راجہ کی جان خطرے میں ہے یہ سب باتیں پتا کرنے کے لیے راجہ جب رانی کی بیٹی کے پاس آتے ہیں وہ سب کچھ سچ بتا دیتی ہے اور بعد میں ٹیم کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور وہاں پر اس کو ٹیم مل جاتا ہے لیکن وہ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتا کیونکہ راجہ نے اس کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا رانی کی بیٹی اس سے بہت زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پاس کر لیا تھا اس کے بعد ایک بار پھر ٹیم اپنی دنیا میں باپس آ جاتا ہے اس بار اسے پتا چلتا ہے کہ سوفی کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ اس نے اسکول کے نیموں کو توڑا تھا اب وہ جلدی سے سوفی سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن وہ اس سے ملنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ نراز تھی کیونکہ ٹیم اسے صحیح سے وقت نہیں دے پا رہا تھا ٹیم اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اگر ہم دونوں کو ہمیسہ ساتھ رہنا ہے تو مجھے اس کہانی کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ سوفی اس کہانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اسی لیے وہ اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتی اس کے بعد وہ اپنے روم میٹ کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنی ساری کہانی اس کو بتاتا ہے کہ کیسے وہ اصل اور جادو کی دنیا میں فسا ہوا ہے وہ اسے جادوی وانسوری کے بارے میں بھی بتاتا ہے لیکن اس کا روم میٹ بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اس کے بعد ٹیم پھر باپس اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے اس وار وہ دیکھتا ہے کہ رانی سب کچھ توا کرنے والی تھی وہ راجہ کی حکومت کو پوری طرح سے برواد کر دینا چاہتی تھی کیونکہ اس نے اس دنیا میں اپنا کالا جادو فیلا دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کہانی کا راج کمار یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے وہ رانی کی بیٹی کے ساتھ مل کر جمین پر ایک راستہ بناتا ہے جس سے چاروں طرف آگ لگ جاتی ہے اس کے بعد ٹیم اپنی جادوی بانسوری بجانے لگتا ہے جس سے وہ دونوں نیچے پانی میں گر جاتے ہیں اس کہانی کو پورا کرنے کے لیے ٹیم کو کسی بھی قیمت پر رانی کی بیٹی کو بچانا تھا جو کی راج کماری ہوتی ہے کیونکہ راج کماری کو بچانا مسکل تھا لیکن پھر بھی کسی طرح اس نے راج کماری کو بچا لیا تھا اس کے ساتھ ہی رانی کا کالا جادو ختم ہو جاتا ہے راجہ کے سہر میں سکون ہو جاتا ہے اس کے بعد رانی کی بیٹی کو وہاں کی راج کماری بنا دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ کہانی پوری ہو جاتی ہے کیونکہ ٹیم نے راج کماری کو بچا لیا تھا اس کے بعد ٹیم سبھی لوگوں کو الویدہ کہہ کر اپنی اصل دنیا میں آ جاتا ہے اب اسے اپنے پیار کو بچانا ہوتا ہے کیونکہ صوفی اسکول چھوڑ کر جا چکی ہوتی ہے وہ اسٹیشن کی طرف بھاگتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ صوفی یہاں سے جا چکی ہے لیکن وہ اسے اسٹیشن پر مل جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں ٹیم نے اصل دنیا کو بھی جیت لیا تھا اور جادوی دنیا کو بھی اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا